اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر دو سو ستر سے دو سو چوہتر ٹو سیون زیرو سے ٹو سیونٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار ان تبدو الصدقات فنع ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم ویكفر عنكم من سیئاتكم واللہ بما تعملون خبیر ليس عليک هداهم ولكن اللہ بیهدی من يشاہ وما تنفقون من خیر فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خیر يوف إليكم وانتم لا تظلمون لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْخٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انفاق خدا کی راہ میں خرچ کرنا یہی بحث آگے کنٹینیو ہوتی ہے اور پروردگار عالم گویا یقین دلاتا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر یا منت مانتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ تو اللہ یقیناً اسے جانتا ہے یعنی بے فکر رہو اس کی جزا محفوظ ہے وہ کہیں جانے والی نہیں ہے نظر یا منت ماننے کا جو طریقہ ہے اس کی تفصیل توضیل مسائل میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جس میں ایک انسان باقاعدہ ارادہ کرتا ہے اور زبان سے ایک سیغہ بھی جھاری کرتا ہے پھر اس کے بعد اسے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو یہاں پروردگار عالم نے نفقے کے ساتھ اس خاص نظر کو بھی شامل کیا وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ أَنْسَارِ اور جو ظالمین ہیں پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یعنی قیامت کے میدان میں کوئی پارٹی بازی ایسی نہیں چل رہی ہوگی وہاں تو جو مددگار ہیں وہ بھی انہیں آمال اور عقائد کی بنیاد پر جو انسان نے دنیا میں اختیار کی ہیں وہاں پر اس دنیا کا محملہ قطعا نہیں ہو سکتا کہ حق نہ حق کی خاطر کوئی دوست آگے آجائے اور انفلوینس کر کے بچا لے اب یہاں پر ایک سوال ضرور زید میں آتا ہے کہ ظالمین سے مراد کون ہے تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ وہ جو غلط کاموں میں انفاق کرتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ مام بڑا بنانے کے لیے مسجد بنانے کے لیے اسپطال کے اندر چندہ دے دیا اور خوربتن اللہ اس کام کو انجام دیا اور ایک ہے برے کاموں کے لیے مثلا نائٹ کلب بنانے کے لیے یا کسی شراب کی محفل کو ارگنائز کرنے کے لیے کسی کانسٹ کو ارگنائز کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس میں جو خرچ ہو رہا ہے یہ وہ خرچ نہیں ہے جس کو تعریف کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ایسی ہی کوئی بری نظر غلط کام کی اسی طرح سے وہ افراد جو زکاة اور صدقات کو روکتے ہیں جبکہ وہ واجب ہو چکے ہوں اور وہ افراد جو نظر کرتے ہیں اور نظر کو پورا نہیں کرتے یہ سارے وہ افراد بنیں گے جو ظالمین کی کیٹیگری میں جائیں گے اور ان کا پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا آگے پروردگار عالم نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے دو اہم باتیں بیان کی کہ اگر تم آراستہ آشکار دکھا کر صدقات دو تو بھی یہ کتنا اچھا ہے اور اگر چھپا کر دو چھپا لو اس کو اور فقراء کو عطا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تمہارے برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا اور جو تم عامال انجام دیتے ہو خدا ان سے باخبر ہے اب اصولی طور پر ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ جب خدا کی راہ میں دیا جائے تو اس طرح سے دیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے یعنی چھپا کر دیا جائے یہ بات درست بھی ہے مگر یہاں پر پروردگار عالم نے آشکارہ دینے کو بھی ظاہر کر کے دینے کو بھی بہت تعریف کی نظر سے دیکھا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک تو وہ ریاکاری ہے کہ جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا اور اپنے آنکھ کو سخی کہلوانا وہ تو یقیناً اس کا مقصد نہیں ہو سکتا یہاں پر ان پرنسپل یہ بات تو بیک گراؤنڈ کے اندر موجود ہے کہ چھپا کر دو یا آشکارہ دو دونوں صورتوں میں یہ دیا تم نے خدا کے لئے خوربطن اللہ تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے شخی کہلوانے کا شوق ہے بلکہ ایشو یہ ہے کہ انسان اس موقع پر اس نیکی کو ظاہر کر کے گویا دوسروں کو بھی شوق دلانا چاہتا ہے خوربطن اللہ اس نے اس کام کو انجام دیا اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے ایک رغبت حاصل کریں اور شوق ان کا بھی بیدار ہو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کے ایک تعداد ہے جو اس بات کی قاہل ہے کہ اگر جو مستحب صدقات ہیں جو مستحب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے جو واجب نہیں ہے تو اس کو چھپا کر دینا بہتر ہے اور جو واجب زکاة ہے اس کو جب انسان دے تو دے تو قربطن اللہ مگر اس کے اظہار میں کوئی خرابی نہیں بلکہ اچھا ہے کہ اس طرح سے دوسروں کو شوق اور رغبت ہو اور یہی کیس کبھی کبھی مستحب صدقات کے اندر بھی اپلائی کر سکتا ہے جس میں حکمت کا بہرحال بہت زیادہ دخل ہو کا آگے پروردگار عالم نے ہدایت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اے حبیب آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ہدایت کریں اللہ جن کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اب ظاہر پیغمبر اکرم کو تو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ ہدایت کریں پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے اراؤت طریق یعنی راستہ دکھانا یہ راستہ دکھانا پیغمبر اکرم کی ذمہ داری ہے جس کے لئے ہم دوسری جگہوں پر پڑھتے کہ رسول کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بلاغ مبین کرے پیغم کو ساف ساف پہنچا دے راستہ دکھا دے تو وہ تو ذمہ داری پیغمبر کی ہے مگر کیا عیسیٰ علی المطلب ہاتھ سے پکڑ کر منزل تک پہنچانا یہ پیغمبر اکرم کا ذمہ نہیں ہے یہ پروردگار کی طرف سے توفیق ہے اور یہ پروردگار کی توفیق بغیر حکمت کے کسی کو عطا نہیں ہوگی بلکہ مثلا جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ انقبوت کے اندر جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں انہیں ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں یعنی اب رسول نے راستہ دکھایا اور اس کے اندر بھی ایک رغبت ہے شوق ہے وہی جو فکر نجات رکھنے والے افراد تو پھر پروردگار عالم ان کو ہدایت کے اوپر لے آتا ہے یہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں تو پروردگار پھر ان کو منزل تک مطلوب تک مقصود تک پہنچا دیتا ہے اب یہاں پر جو انفاق کی بحث کی جا رہی ہے اس میں ہدایت کا یہ ذکر درمین میں کیسے آ گیا اس پر علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک تفسرہ کیا ہے کہ اس سے غالباً مرادی ہے کہ غیر مذہب کا آدمی اگر ہم سے سوال کرتا ہے تو اسے دینا کیسا ہے بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی غیر مومن یا غیر مسلم کو ہم نے دیا تو وہ تو گویا کھاری کونے میں گیا یعنی بیکار ہو گیا زائع ہو گیا یہ سوال زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوا اور اسی کے جواب میں یہ آیت اتری اور خالق نے اشارت فرمایا کہ تمہیں خیرات دیتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر تمہیں تو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان ہے اور وہ تمہاری امداد کا محتاج ہے لہٰذا تم امداد کرو اور حقیقت میں خود اپنی مدد ہے یہ کام کرنا کہ تمہیں اس کا عجر ملے گا اور وہ کہیں جائے گا نہیں بلکہ خدا اسے پورا پورا تمہیں بے باگ کر دے گا آگے تفسرہ فرمایا کہ یہ ہے وہ وسط نظر جو دین حق اپنے پرستاروں میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ دین کی روح سے بے بہرا ہیں جو اس وسط نظر کے حامل نہیں ہیں تو برحال ترجیح جب ایک سامنے آ جائے کہ ایک مومن بھی ہے اور ایک غیر مومن بھی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک مومن کو ترجیح دی جائے گی لیکن کیا غیر مومن کو نہیں دیا جا سکتا بلکل دیا جا سکتا ہے کیا غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا دیا جا سکتا ہے اب اگر اس کے اندر کافر حربی ہو اور بلکل ایک ہوسٹائل کریکٹر ہو وہ ایک الگ بحث ہے جس کو اپنے مقام پر فقی کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے اب اس کے بعد پروردگار عالم نے انفاق کی بحث ہی بھی رو کر رہ گئے یعنی بیچارہ خود کچھ کر نہیں سکتے ایک فقیر وہ ہے جو خود بھی کچھ کر سکتا ہے اور ایک وہ ہے جو بلکل کچھ نہیں کر سکتا وہ نہ کہیں ٹرائول کر سکتا ہے نہ اس کے لئے کوئی گنجائش ہے امکانات نہیں ہیں بیچارہ مجبور بھی ہے فقیر بھی ہے اور کبھی اپنے کیفیت کو ظاہر نہیں کرتا آپ جانتے ہیں کہ بعض سوال کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھ کر اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں اور سیلف اسٹیم جو ہیں اس کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں سفیت پوش وائٹ کالر کہ جن کے لئے یہ کہنا بہت سخت ہوتا ہے کہ ہم اس وقت مستحق ہیں اور اس وقت مجبور ہیں تو پروردگار عالم ان کا خاص طریقے سے ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کو ترجیح دی جانی چاہیے کہ اگر تھی یہ خود تو اظہار نہیں کریں گے مگر تم انہیں ان کے چہرے سے پہچان لوگے اور جو بھی تم خیر کے حوالے سے خرچ کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپ کر اور اعلانیہ ہر طرح سے رات میں بھی دن میں بھی چھپ کر اعلانیہ تو ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا اب یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے ان چاروں طریقوں سے راہ خدا میں خیرات دی ہے اور اسی کی مدہ قرآن مجید میں ان الفاظ سے ہوئی ہے مگر ظاہر ہے کہ ہر شخص اس کو اپنے حوالے سے اگر شامل کرنا چاہے تو اس کو ان کاموں پر عمل کر کے امید کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم مولا کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے اور اس آیت کے ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اسے بھی ان ثواب کا حختار بنائے گا کہ جو کبھی سردار کائنات کے ولی اور وارث اور ان کے جہانشین کے شامل حال ہوا تھا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ